پریس اولمپکس میں ایک نہایت عجیب واقعہ پیش آیا جب 66 کلو باکسنگ کٹیگری کے ایک میچ میں ایک اطالوی لڑکی کو ایک ٹرانس جنڈر مرد ایمان خلیف سے مقابلہ کرنا پڑ گیا ایمان خلیف خود کو لڑکی کہتی ہے اور اولمپک کمیٹی نے اسے مان بھی لیا مقابلہ تھا اٹلی کی باکسر انجیلا جیریمی سے مقابلہ شروع ہوتے ہی جب پرانس جنڈر نے اسے دو تین مکے جڑے تو چھالیس سیکنڈ بعد سیکنڈ بعد اطالوی باکسر مقابلے سے یہ کہہ کر دستبردار ہو گئی کہ یہ سخت زیادتی ہے اطالوی باکسر لڑکی کا کہنا تھا کہ میں نے بڑی سخت خواتین باکسر سے مقابلے کیے ہیں مگر اس طرح کے پنچ مجھے آج تک نہیں پڑے مجھے لگتا تھا کہ میرا ناک ٹو گیا ہے اور یہ میرا سر اڑا دے گی آگا الجزائر کی باکسر کو فاتح قرار دے دیا گیا مگر اس کے بعد اولمپک باکسنگ کی تاریخ کا سب سے بڑا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے جس میں زیادہ تر لوگ اسے اولمپک کمیٹی کی ہماقت قرار دے رہے یاد رہے کہ الجزائر کی سلیش کے اس باکسر کو پچھلے سال دہلی میں ہونے والی عالمی چیمپینشپ میں حصہ لینے سے ناومیل قرار دے دیا گیا تھا اطالوی باکسر انجلہ کرینی کو الجزائر سے تعلق رکھنے والے حیاتیاتی مرد ایمانی خلیف کے خلاف باکسنگ کرنے پر مجبور کیا گیا اس نے صرف پینٹالیس سیکنڈ کے بعد استیفہ دے دیا اور اس کے مخالف کو فاتح قرار دیے جانے پر ہزیانی انداز میں روپڑی کرینی نے چیخ ماری یہ نائنصافی ہے جب اس نے لڑائی ختم ہونے کے بعد اپنا ہیڈ گئر رنگ میں دے مارا میں تکلیف اٹھانے کی عادی ہوں میں نے کبھی اس طرح کا پنچ نہیں لیا جاری رکھنا ناممکن ہے میں یہ کہنے والی کوئی نہیں ہوں کہ یہ غیر قانونی ہے اس نے آنسوں کے ذریعے صحافیوں سے کہا میں لڑنے کے لیے رنگ میں آئی لیکن مجھے پہلے منٹ کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوا مجھے اپنی ناک میں شدید درد محسوس ہونے لگا میں نے ہمت نہیں ہاری لیکن ایک گھنسا نے بہت زیادہ چوٹ پہنچائی اور اس لیے میں نے کافی کہا میں اپنا سر انچا رکھ کر جا رہی ہوں اس کے کوچ کا کہنا ہے کہ شاید اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے تاپ